کینیڈا میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر نے سمارٹ فون سے فوری کوویڈ ٹیسٹ کا طریقہ دریافت کیا ہے سمارٹ فون کوویڈ ٹیسٹ اپلیکیشن کی تیاری میں ڈاکٹر ناکیب خالد اور ان کے بھائی ڈاکٹر نجیف خالد نے حصہ لیا ڈاکٹر ناکیب خالد مونٹریال میں قائم ٹو فوٹان ریسرچ انکار پورٹیٹر میں بطور ڈائریکٹر میڈیکل ڈیوائس پروگرام تائینات ہیں کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر رضا بشیر تارڈ نے ڈاکٹر ناکیب خالد کو اپلیکیشن کی تیاری پر مبارک بات دی یہ ایک بہت کامپلیکس ایجاد ہے میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا ہم نے مولیکلر لیول پر ایک سوچ ایجاد کیا ہے جو صرف کرونا وائرس کی موجودگی میں بلگ کی طرح روشن ہو جاتا ہے مولیکلر لیول پر ہونے کی وجہ سے روشنی کا سگنل بہت کمزور ہے یعنی چند فوٹانز پر مشتمل اس سگنل کو ہماری آنکھ یا کیمرہ یا موجودہ لیب ایکپمنٹ نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہم نے سمارٹ فون کی سنسنگ اور کمپیٹیشنل پوٹینشل کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے ہمارا سوفٹوئیر جیسے ہم کاسٹ ایپ کہتے ہیں اس سگنل کو چند سیکنڈ میں فون پر ڈسپلے کر دیتا ہے ریزل کو ڈیٹا بیس میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور ڈی پی ایس کی بدولت کانٹیکٹ ٹریسنگ ممکن ہے کاسٹ ٹیسٹ پرفارمنس میں پی سی آر سے بہت بہتر ہے یہ ٹیسٹ لائیو پر کیا جاتا ہے لہٰذا ڈاکٹر عملے یا لیب کی ضرورت نہیں سستہ ہونے کی وجہ سے دن میں کہیں بھی کئی بار کیا جا سکتا ہے یعنی ائرپورٹ سکول یونیورسٹی شاپنگ مال دفاتر شادی کر ہر جگہ